اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کی اس دور میں نیا بیوی بچوں اور گھر کی ذمہ داریوں میں کھو جاتے ہیں اور ایک گزرے کو ٹائم نہیں دیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیر میں آپ لوگوں کو خوش آمدے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا پروگرام چالیس سال سے زائد عمر کے لوگوں کے لیے ہے انسانی زندگی میں چالیس سال کی عمر کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی پہاڑ پر چڑ رہے ہو اور چوٹی پر پہنچنے کے بعد پھر آپ نیچے اترنے کا سفر شروع کر دیں اسی طرح چالیس سال کے بعد واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے زندگی کے چالیس سال گزارنے کے بعد آپ کی صحت پہلے جیسی نہیں رہتی آج کے پروگرام میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ چالیس سال کے بعد آپ کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کی احتیاطی طرح دعید یا ان مسائل سے بچنے کا حل بھی آپ کو بتایا جائے گا عام طور پر اس عمر میں انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہونے لگتا ہے اور اس ذہنی دباؤ کی اہم وجوہات کسی اپنے کی موت یا پھر بچوں یا دہن بھائیوں میں لا اتفاقی جسمانی اور ذہنی صحت کا کمزور ہو جانا جوگ کاروبار یا پھر رشتوں کی ٹینشن اور پریشانی کسی خطرناک بیماری کا شکار ہو جانا یہ تو تھی اہم وجوہات اب ہم چلتے ہیں ان مسائل کے حل کی طرف یا احتیاطی تدابیوں کی طرف چالیس سال کے بعد عموماً نین کا پرابلم بہت زیادہ شروع ہو جاتا ہے نین آپ کو دیر سے آتی ہیں یا کم آتی ہیں اس عمر میں آپ کو چاہیے کہ لنبی اور بھرپور نین تقریباً آٹھ گھنٹے کی ضرور لیں ہلکی پھلکی واک یا ورزش ضرور کریں اپنے آپ کو متحرک رکھیں روٹین سے ہٹ کر آپ کو کسی جن جانے کی ضرورت نہیں بلکہ دوستوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ قریبی پارک میں بھی جا سکتے ہیں اگر آپ سگرٹ یا چائے کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں تو اس کا استعمال آہستہ آہستہ ترک کر دیں کیونکہ یہ دل کی خطرنار بیماریوں کو دعوت دیتی ہے اور ہائی بلڈ پرشر اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے چالیس سال کے بعد اپنی غزار کا خاص خیال رکھیں قبض نہ ہونے دیں پانی پروپر استعمال کریں فائبر یعنی سپگول کا استعمال ضرور کریں اس کے علاوہ موسمی تازہ پھل اور سلاک کا استعمال بھی اپنی خوراک کا حصہ بنائیں سال میں ایک مرتبہ اپنے ضروری میڈیکل ٹیسٹ یعنی شوگر، ریسٹرول، یورکیسرڈ، جگر اور گردوں کے ٹیسٹ ضرور کروائیں گرمی میں باہر نکلتے وقت چشمے کا استعمال ضرور کریں جوانی میں تو آپ دھوٹ سے بچنے یا پھر فیشن کے لیے چشمے کا استعمال کرتے ہوں گے مگر اب یہ آپ کی ضرورت بن گیا ہے اس کے استعمال سے آپ کی جلت اور آنکھیں دونوں محفوظ رہیں گے بیماریوں کے ناموں سے مت گبرائیں اور ڈریں بلکہ جسمانی تبدیلیوں کو تسلیم کریں چالیس سال کے بعد آپ کی طاقت آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کی قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے آپ جلدی تھک جاتے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی تکلیف پر پریشان مت ہوا کریں اور بار بار اپنی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر ڈاکٹروں کے چکر مت لگائیں بلکہ اپنی طبیعت کو خود سنبھالنے کی کوشش کریں اگر تکلیف زیادہ ہو تو پھر آپ اپنے قریبی ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کی اس دور میں نیاں بیوی بچوں اور گھر کی ذمہ داریوں میں کو جاتے ہیں اور ایک گزرے کو ٹائم نہیں دیتے اس عمر میں آپ اپنے اس نیاں بیوی کے رشتے کو مضبوط بنائیں ایک دوسرے کا ساتھ دیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں ایک دوسرے کا سہارا بنیں سماجی فلاہی کاموں میں حصہ لیں اپنی حیثیت کے مطابق دوسروں کی ضرور ہلپ کریں بچوں سے پیار کریں ان پر غصہ مت نکالیں انشاءاللہ آپ کو سکون ملے گا یہ تھا میرا آج کا ملوماتی پروگرام چالیس سال کی عمر کے بعد پر امید ہے آپ میری ان بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں سکون محسوس کریں گے آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی میں آپ لوگوں کے لئے دعا دو ہوں آپ بھی میرے لئے ضرور دعا کیجئے اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا دوبارہ کسی نئی ملوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت اپنا اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ